جائے سری کرشن دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تریپنڈی سراد پوجہ کے بارے میں کچھ جانکاری سیار کرنے جا رہے ہیں تریپنڈی سراد گھر میں سکھ شانتی اور جھگڑوں کو کم کرنے کے لیے کرائی جاتا ہے اس سراد میں تری دیو یعنی کی بھرمہ وشنو اور محیس کی پوجہ کی جاتی ہے پراشین مانیتائے کہتی ہے کہ ان تینوں ہی دیووں کی ایک ساتھ پوجہ کرانے سے پریوار کے سبھی مرت آتماؤں کی دکھ اور تکلی پہ دور ہونے لگتی ہے اور پتر ہم سے پرسند ہوتے ہیں چلیے تریپنڈی سراد کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں دوستو یہ ویڈیو ایک دم الگ وصح پر ہے اور آسا ہے یہ ہے جانکاری آپ کو کافی پسند آئے گی تریپنڈی سراد کو کامی سراد بھی کہا جاتا ہے یہ سراد پریوار کی سمست آتماؤں کی سمرتی میں کیا جاتا ہے آتماؤں کی شانتی کے لیے تریپنڈی پوزہ کی جاتی ہے تریپنڈی سراد میں پریوار کی پچھلی تین پیڈیوں کے پوروزوں کو یاد کرتے ہوئے تین پیڈیوں کی پوروزوں کی سمرتی میں پرندہ دان کیا جاتا ہے یہ دی پریوار میں کوئی بھی پچھلی تین پیڈیوں میں چاہے وہ یوہ ہو یا پھر ورد عوستہ میں سورگواسی ہو گیا ہے اور ان کی مکتی نہیں ہو پا رہی ہے تو انہیں مکتی دلانے کے لیے تری پنڈی سراد جرور سے کرنا چاہیے گھر کا کوئی بھی بڑا پوروس سدسیہ اس سراد کو کرا سکتا ہے تری پنڈی سراد کیول تین پیڑیوں کے پوروج جس میں ماتا پتا دادا جی دادی جی اور ان کے ماتا پتا پچھلی تین پیڑیوں کو سنتوشت کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسے کوئی پوروج جن کی آپ کو جانکاری بھی نہیں ہے اور ان کے ندھن کے بعد سمیں سمیں پر ان کا سراد نہیں نکالا گیا ہے اور وہ اے سنتوشت ہے تو ایسی آتمایں بھی اپنی آنے والی پیڑیوں کو پریسان کرتی ہے اور ایسی آتماوں کو تری پنڈی سراد کر کے انت آتماوں کے ساتھ پرمدھام میں بھیجا جاتا ہے ایک بات کا ویشیز روپ سے دھیان رکھئے کہ پریوار کے مرت پوروجو کا ورس میں دو بار سراد نکالنا ضروری ہوتا ہے تو تری پنڈی سراد پوروجو ان کے ونسجوں کے دورہ کیا جاتا ہے پراشین گرنتوں میں کہا گیا ہے کہ پوروجو کا سراد ایک ورس میں لگ بگ دو بار ہونا چاہیے اور یدی ایسے میں کسی پوروجو کا کئی ورسوں تک سراد نہیں کیا گیا ہے تو ایسے پوروج اے سنتوشت ہی رہتے ہیں اور یدی سراد نہ کیا جائے تو اس سے آنے والے ونسجوں کو کئی طرح کی پریسانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تو جب آپ سراد انوشتھان کرتے ہیں تو آپ اپنے پوروجو کو پارمپری کی روپ سے بورائی شاکینی اور ڈاکینی سے بھوت پریت کی یاتناوں سے مکت کرنے میں سہایک بنتے ہیں اور آپ کے پوروجو دیوتا بن کر دیو بن کر آپ کے ہت میں کام کرنے لگتے ہیں سراد کرنے سے نہ کیول آپ کے پوروجو کی مکتی ہوتی ہے بلکہ وہ دیوتا بن کر آپ کا ہت کرتے ہیں اور آپ کے آنے والی پیڈیوں کو لگاتار آسیروات دیتے ہیں اب دیکھئے سراد کیوں کیا جاتا ہے اس کا ورنن گروڑ پوران میں ملتا ہے پراشین گروڑ پوران کے انوسار پرتیک ویکتی کو اس بھوتک شریر کو نشچت روپ سے تیاغ کرنا ہوتا ہے جسے ہم مرتیو کہتے ہیں اور کسی بھی ویکتی کی مرتیو کے تیرہ دنوں کے بعد اس کی آتما یم لوگ کے لیے پرستان کرتی ہے آتما یم پوری کے لیے اپنی یاترہ شروع کرتی ہے اور گروڑ پوران کے انوسار آتما کو یم پوری تک جانے میں سترہ دن لگتے ہیں اس کے بعد اگلے گیارہ مہینوں کے لیے آتما یاترہ کرتی ہے اور کیول بارہ مہینوں میں آتما یم راج کے دربار میں پرویش کرتی ہے اور گرنٹ کہتا ہے کہ ان گیارہ مہینوں کی اوڈھی میں پرانی کی آتما کو بھوجن اور پانی نہیں ملتا ہے اور ایسے میں پریوار کے جیویت سدسیوں کے دوارہ یاترہ رت مرت آتما کی بھوک اور پیاس کو سنتوشٹ کرنے کے لیے پند دان اور ترپن کیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ آتما یم راج کے دربار میں نہیں پہنچ جاتی ہے تب تک لگاتار نیم سے پند دان اور ترپن کیا جانا ضروری ہے اور یہی کارن ہے کہ سراد انوشتھان بہت ہی مہتپون مانا جاتا ہے اب یدی گھر میں جھگڑے رہتے ہیں سکھ کی کمی آنے لگتی ہے ہر سمیں اشانتی بنی رہتی ہے دربھاگیے کا آگمن محسوس ہونے لگتا ہے پریوار میں کسی کی اے سامیہ کے مرتی ہو گئی ہے کسی پرگار سے کسی ویوہا میں سمسیہ بن رہی ہے من میں لگاتار اے سنتوس بنا رہتا ہے یا پھر سنتان نہیں ہو رہی ہے تو ایسی سمسیہوں سے بچنے کے لیے پارم پر ایک روپ سے تریپنڈی سراد کیا جاتا ہے اب یہ تریپنڈی سراد میں ہوتا کیا ہے تو دیکھئے اس سراد میں تین دیو جنہیں آپ تری دیو کے نام سے جانتے ہیں بھگوان بھرمہ وشنو اور محس ان تینوں دیو کی پوجا کی جاتی ہے تمرت آتماؤں کی تکلیپ کو دور کرنے کے لیے کرم سے بھگوان بھرمہ وشنو اور محس کی ایک ساتھ ہی پوجا کی جاتی ہے اور تریپنڈی سراد کے روپ میں اسے پوجا جاتا ہے تریپنڈی سراد کسی پویتر ندی کے تٹ پر جیسے کی گنگا یمنا کے تٹ پر کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی پویتر سروور جیسے کی پوشکر میں کیا جا سکتا ہے تریپنڈی سراد کے لیے خاص وشیس اس تھان کیا ہو سکتا ہے تو دیکھئے ناسک میں ستھت ترمکیشور تریپنڈی سراد کے لیے سب سے ادھیک پویتر اور سروسرشت اس تھان مانا جاتا ہے ترمکیشور شیو کے بھارا جوتری لنگوں میں سے ایک ہے تو ایک اس تھان ہو گیا ناسک اور دوسرا اس تھان موکس دائینی کاسی ہے موکس دائینی کاسی کے پیساچ موچن کنڈ پر تریپنڈی سراد آپ کرا سکتا ہے مانیتا ہے کہ یہاں پر پند دان کرنے سے آکال مرتیو پرابت ہوئے لوگوں کی آتما کو ترنت مکتی مل جاتی ہے دیکھئے دوستو پیساچ موچن کنڈ پیساچ موچن کنڈ پیساچ موچن کنڈ کاسی کے لہورا بیر چھتر میں اس تھت ہے اور پیساچ موچن کنڈ کے بارے مانیتا ہے کہ یہاں پر پند دان اور ترپن کرنے سے آکال مرتیو کو پرابت ہوئے لوگوں کی بھٹکتی آتما کو موقس ملتا ہے اس کنڈ میں پوروزو کا نام نہیں لیا جاتا ہے پتروں کی گوتر کا اچھارن بھی نہیں کیا جاتا ہے ترپن سراد سے ہر اے سنتوشت اور اے پرسن آتما کو موقس ملتا ہے اور وہ پرم دھام کو جاتی ہے ترپن سراد پتر دوست کو دور کرنے کا سب سے اچوک اپائی مانا جاتا ہے ترپن سراد پراشین دھرم گرنت میں بتائے انوسار پتر دوست سے چھٹکار پانے کا ایک صحیح اور سٹیق طریقہ ہے جس ویکتی کی جنم کنڈلی میں پتر دوست ہے اسے اپنے پوروزو کے موقس کے لئے ترپن سراد کرانا بہت ضروری ہے پریوار کا ویوہیت ہو یا پھر اے ویوہیت کوئی بھی پوروز سدسی ترپن سراد کرا سکتا ہے لیکن ایک اکیلی مہیلہ اس انوسٹھان کو ترپن سراد کو نہیں کرا سکتی ہے تو ترپن سراد ایک مہیلہ کیسے کرا سکتی ہے تو بھرہمن کے مادیم سے یا پریوار کے انی کسی پوروز سدسی کے مادیم سے یہ پند دان کر سکتی ہے چلی ترپن سراد کے لاب یا فائد کی بات کریں تو ترپن سراد انوسٹھان تین پیڑیو کے پوروز کو سانت کرتی ہے کیول تین پیڑیا یعنی اور یہ ترپن سراد پوجا کرائی جائے تو ترپن سراد سے پتر دوس کے ہانی کارک پرباؤ سے مکتی پائی جا سکتی ہے یدی پوروز ان کے پیڑھی کے دورہ کیے گئے انوسٹھان سے پرسن ہو جاتا ہے تو وہ آسیرواد کے روپ میں انہیں سنتان سرمدی اور سکھ کے روپ میں اپنا آسیرواد پردان کرتے ہیں دیکھئے ہمارے پوروز ہمارے گھر کے دیوتا ہیں اور ان کے آسیرواد کے بینا آپ کبھی سکھی نہیں رہ سکتے ہیں اس سراد سے ہمارے مرتق پوروز کی آتماؤ کو موکس کا مارگ ملتا ہے اور پریوار کو ان کا آسیرواد ملتا ہے تو تریپنڈی سراد کتنے دنوں میں ہو جاتا ہے تو تریپنڈی سراد میں پانس سات گھنٹے کا سمیں لگتا ہے یعنی کہ یہ دن میں پوروز جاتا ہے اور تریپنڈی سراد سنسکار پریوار کے مکھے پروش کے دورہ مکھیا کے دورہ کر آیا جاتا ہے گھر کی بیٹی پند دان نہیں کر سکتی ہے لیکن گھر کا کوئی آدمی ان کی مدد کر سکتا ہے یا پھر برہمان کے مادیم سے بھی کاری کرایا جا سکتا ہے کسی یوگی پندت کی برہمان کے مادیم سے پند دان اور تریپنڈی سراد کرایا جانا چاہیے اس کسی پرکار کی سمسی گرست ہیں تو آپ تریپنڈی سراد کے لئے ویچار کر سکتے ہیں ہم نے یہ جانکاری جن ہیت میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آسا ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی یہ دیا آپ اس طرح سے دھرم کرم میں کچھ ویسواس رکھتے ہیں تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کریں کئی لوگ بہت پریسان ہیں انہیں جانکاری بھی نہیں ہے کی تریپنڈی سراد کیا ہوتا اور کیوں کیا جاتا ہے تو آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر نہ جانے کس زندگی میں پریورتن لا پائے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کی جی اور یاد آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کی جی اور یاد آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو ہے تو گرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی اپلوڈ لگا تار نیران تار ملتی رہے تو اب سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر چینل سبسکرائب کر لیجی تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست ناریند رگر وال پھر ملوں گا تب تک کے لئے شٹا ہلدی شٹا ہی پی تھانکی فور وچنگ مائی ویڈیو تھانکس جائے سری رام جہنما